تو اس ویڈیو میں ہمیں بات کرنے والوں کیون اووینس اور ریڈل کے فل پرومو سیگمنٹ کے بارے میں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے سیتھ رولنس نے بروٹل اٹیک کر دیا ریڈل کے اوپر تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہے تو سب سے پہلے کیون اووینس آتے ہیں اور وہ آڈینس سے کہتے ہیں کیون اووینس ہو اس بیک آن منڈے نائٹ رو اور وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم نے مجھے میس کیا لیکن سب سے پہلے ہم اپنے گیسٹ کو بلا لیتے ہیں اور ہمارے گیسٹ کا نام ہے The Original Bro Riddle اور یہاں پر ریڈل بھی آتے ہیں اور وہ اپنے ہنسے کسی والے انداز میں رہتے ہیں جیسے کہ وہ ہمیں سا رہتے ہی ہیں اس کے بعد ریڈل کہتے ہیں برو تھینکس مجھے اس سوپر بلانے کے لیے اور تم جانتے ہو میں ادھر کیوں آیا ہوں تم نے مجھ سے پرومیس کیا تھا تو تم مجھے ماؤنٹن ڈیو دینے والے ہو اب تم مجھے یہ بتا وہ ہے کہاں اور کیوی نومنز کہتے ہیں مجھے کچھ آئیڈے ہیں کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو لیکن ہم اس پر بات کریں گے اس کے بعد کیوی نومنز کہتے ہیں کہ لازٹ کچھ ویگ میں میں لگا ہوا تھا اس جیئے کل کو الائس پروف کرنے میں اور میں سچ میں یہ کرتے کرتے پاگل ہو گیا تھا اور میرا دماغ خراب ہو گیا تھا اسی لئے میں نے سوچا میں ایک سٹیپ بیک لے لوں اور اسی لئے میں رو سے کچھ ٹائم کے لئے گائب تھا اور میں تھوڑا نیچر کے بیچ گیا تھا تاکہ میرا دماغ تھوڑا سانت ہو سکے اور مجھے تمہارے بارے میں ایک چیز بہت اچھی لگی کہ تم یہاں آتے ہو اور بہتی کول ان کام رہتے ہو اور مجھے بھی بلکل تمہاری ایسا بننا ہے اور اسی لئے میں نے اپنے دماغ کو سانت کیا اور میں نے سوچا مجھے فرق نہیں پڑتا ازیگل سے یا پھر الائس سے یا پھر ان کے بھائی ایل روڈ سے وہ بھلے ہی ایک ہو یا پھر وہ الگ الگ ہو مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں اور جو میرا ریزن ہے تمہیں یہاں بلانے کا وہ ہے تمہارا سمر سلیم کا میچ سیتھ رولنس کا گینسٹ میں کیونکہ سیتھ رولنس ایک ٹائم پہ میرا بیسٹ فرنڈ ہوا کرتا تھا لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میں نے اپنے بیسٹ فرنڈ کھو دیا اور میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں ہر کسی کو ایک بیک اپ کی ضرورت ہے اور میں جانتا ہوں رکے برو اچھی تھی لیکن برو کے وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی اس کے بعد ریڈل کہتے ہیں کہ برو اگر میں سچ کہوں تو تم بہت بڑے لائر ہو جنہیں کہ میں جانتا ہوں جس کے بعد کیونو انس کہتے ہیں میں جانتا ہوں تمہیں میرا پاس دے کر کہہ رہے ہو اور میں تمہیں بتا دوں کہ اب میں بلکل ویسا نہیں ہوں اور اگر تم مجھے تھوڑا ٹائم دو گے تو میں تمہیں پروف کر کے بھی دکھاؤں گا لیکن اگر تم اتنے بڑے سنیک رینڈی آٹن کو ٹرسٹ کر سکتے ہو تو مجھے کیوں نہیں جس بات کو سن کے ریڈل کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور ریڈل کہتے ہیں مجھے بلکل اچھا ہی لگا تم نے میرے بیسٹ فرنڈ کے بارے میں ایسا کچھ بولا اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے سے ایسے بات کرنے والے ہو تو میں یہاں بلکل بھی نہیں آتا اور اب میں تم سے بات نہیں کرنے والا جس کے بعد ٹائٹرون سکن پر سیتھ رولنز کا تھیم سونگ پلے ہو جاتا ہے اور ریڈل سٹیج کی طرف دیکھنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پیچھے سے آ جاتے ہیں سیتھ رولنز اور وہ اٹیک کر دیتے ہیں ریڈل کے اوپر اور اس کے بعد سیتھ رولنز ریڈل کو دو سٹرم لگا دیتے ہیں جس کے بعد ریڈل نہیں اٹھ پاتے ہیں اور وہ رنگ میں گھائل پڑ جاتے ہیں اور یہ سیگمنٹ نہیں پر ختم ہو جاتا ہے